کرکٹ کی بات کرتے ہیں جی کرکٹ کی رونکیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر پہنچ گئی ہیں اور کشمیر پریمیر لیگ کے پہلے ایڈیشن کا آغاز جو ہے وہ کل سے ہو رہا ہے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری ہے جو کہ عبداللہ کو کافی اس بات سے ڈر لگ رہا ہے لیکن یہ فل کپیسٹی پہ بلکل بھی نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ افتتائی جو ہوگا مرحلہ راؤنڈ جو ہوگا پہلا اس میں مایا ناز آل راؤنڈر شاہد آفریدی کے راولہ کوٹ ہاکس ان کا نام ہے ٹیم کا اور شوئی ملک کی میرپور روائلز جو ہوں گے ان کا یہاں میچ ہوگا ایوینٹ کے فائنل 17 آگست کو ہوگا تمام میچز مزفر آباد پر کھٹ سیڈی میں کھیلے جائیں گے جیو سوپر پر لائیو آئیں گے سٹیڈی میں پچیس پیسٹ چائے کی ان کے داخلے کھیجازت دیں گے only 25% بہت خوبصورت سٹیڈی میں اور بہت ہی خوبصورت یہ لوکیشن ہے and i can only imagine کہ کتنا enjoy کریں گے مطلب یہ والے تو وہ ہیں جن میں آپ you can change your sides and your teams and just enjoy the whole thing and get pictures taken and enjoy the weather too میرپور روائلز کے جناب owner franchise مالک سلمان رزا صاحب ہمیں لانجن سے جوائن کر رہے ہیں we can hope کہ وہ جلد اپنی ٹیم کے ساتھ سٹیڈیم میں موجود ہوں گے سلمان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ اور are you looking forward to this series اللہ علیکم السلام بلکل بہت زیادہ excitement جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل سے tournament شروع ہونے جا رہا ہے تو we're all looking forward to it سلمان صاحب یہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں یہ بڑا رسکی ہے اس محول میں کرنا اتنا بڑا tournament بھی کر رہے ہیں then you're responsible for your own teams as well اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ in the past وہ covid bubble ایک بنایا ہوتا ہے پھر وہ violate بھی ہو جاتا ہے کس طرح you guys are going to ensure کہ یہ پہلی edition ہے KPL کی اور یہ ایک زبردست قسم کی گزرے جی بالکل یہ بہت بڑا concern ہے اور جیسے کہ ہماری team کے coach انزمام الحق ہیں ہماری managers ہیں تو میری instructions اپنی team کو اپنی team کے managers اور coaches سب سے در discipline کے اوپر ہے کہ make sure کریں کہ کسی قسم کی covid bubble کی breach نہ ہو کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے PSL بھی cancel ہو چکا ہے اس سے پہلے IPL بھی آپ کے سامنے postpone ہو چکا ہے تو یہ last thing ہوگی جو ہم expect کریں گے کیونکہ already کشمیر پریمیر لیگ پچھلے دو سال سے planning ہو رہی ہے اور ایک دو دفا پہلے بھی اس کو delay کیا جا چکا ہے تو اس دفا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ تمام ٹیمیں اور especially میری اپنی ٹیم کسی قسم کی بھی bubble breach نہ ہو تاکہ کسی سلمان صاحب اب آپ کی ٹیم میں انٹرنیشنل کھلاڑی کیا ہیں شامل کیا وہ پہنچ گئے ہیں یا ابھی پہنچنا ہیں اس بارے میں ذرا بتائیے جی بالکل ہماری ٹیم میں عویس شاہ جو کہ انگلیش پلیئر ہیں اس کے علاوہ ٹینو بیسٹ جو کہ ویسٹ انڈیان پلیئر ہیں لیکن unfortunately جیسے کہ آپ کو پتا ہے PCCI کی کچھ لیٹرز گئے ECB کرکٹ پورٹ کو جس کی وجہ سے کافی انٹرنیشنل پلیئرز پول آؤٹ کیے ان میں unfortunately میری ٹیم کے پلیئرز بھی پول آؤٹ کر گئے ہماری ابھی تک ان کے ساتھ بات چل رہی ہے کچھ پلیئرز جیسے کہ آپ کو پتا ہے ادھر ٹیمز میں کھیل رہے ہیں ہر چل کے دلشان انہوں میں تو آنے کا اعلان کر دیا لیکن ہماری ٹیم کے پلیئرز انسو چنیٹلی ابھی بھی بی سی سی آئے کے لیٹر تو کر رہا ہے لیکن آئی سی سی نے کہہ دیا ہم کچھ سلسلے میں نہیں کر سکتے ان پلیئرز کا موقف کیا ہے سلسلے میں کیا ہے why are they so scared of it میرے خیال ہے کہ کمرشل اسپیکٹ سب پلیئرز کے دماغ میں ہے کیونکہ بی سی سی آئے نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نہ کھیلے انہوں نے ان کو یہ بھی تھمکی لگائی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی آئی پیل میں اور کوئی کمرشل ایکٹیویٹی میں بھی اور انڈیا میں داخلے پر بھی پر بندی ہوگی تو میرے خیال ہے زیادہ تر پلیئرز کمرشل پرسپیکٹیوز کے ساتھ پریشان ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو سپورٹ کریں اور جو کہ میرے ان سے بات مسلسل ہو رہی ہے اسی سلسل میں میں آج ایک پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں آنفورجنرڈی عویس شاہ تو اس کو جوئن نہیں کریں گے مونٹی پر نے سا رہے ہیں جو ٹیم کا حصہ تھے وہ مجھے جوئن کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان پیٹی حرکت بہت پیٹی حرکت بھی ہے اور بی سی سے آئے مطلب آئی سی سی شوڈ بی گیس وچ باڈی اور بی سی سے آئے کی اتنی نہیں ہونی چاہیے جیوریسٹکشن کے وہ کسی کو منع کر سکے بٹ آپ جس رہے ہیں کہ فیوچر کمرشل پروسپیکٹ بھی میٹر کرتے ہیں پلیئرز کے لیے پہلی ایڈیشن ہے اب بہت سی دعائیں بھی ہیں بہت سی ایک سی خاص طور پر کشمیر کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایک قوز ہے ایک آئی بولز ہیں جو کشمیر کی طرف آئیں گے ایک مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کا ایک وہ بھی واضح ہوگا سامنے آئے گئے یہ ایلیمنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا ایس سپورٹ میرے حوالے سے دونوں اسپیکس کو پڑا کلوس کر رہا ہوں اور کوشش بھی یہ ہوگی کہ کشمیر کو پوری دنیا میں پرموٹ کیا جائے میرے خیال ہے ستر سال میں پہلی دفعہ کشمیر کے پاس اتنا بڑا اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ کرکٹ کے ذریعے ہم پوری دنیا کو کشمیر کا ایک سافٹ امیج دکھانے جا رہے ہیں اور اس موقع پر میرے خیال ہے ہمیں بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہوگی گورنمنٹ سے پی سی بی سے ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ کرکٹ کے ذریعے ہم ایک امن کا پیغام دونوں طرف سے دنیا کو دے سکیں ایک طرف ہمارا کشمیر ہے ایک طرف مقبوضہ کشمیر ہے تو جب بی سی سی ای نے کو لیٹر لکھا تو ہم تو یہ ایک سپیکٹ کر رہے تھے کہ کاش کشمیر لیگ مقبوضہ کشمیر کو لکنگ فورڈ کر رہے تھے کہ یہ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے انڈین کمیونیٹی ہمارے ڈراموں کو ہمارے سپورٹ پلیئرز کو سلیبیٹیز کو بڑا فالو کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے کہ بلکل سلیمار رضا صاحب ہمیں بہت اچھی خبریں وہاں سے مل رہی ہیں ایک سلیمار بہت خبریں بہت خبریں ایک تو پتا ہے جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ کو ایک موقع مل رہا بہت شکریہ بیسٹ آف لک ٹو یو ٹیم اور انشاءاللہ خیریت سے پاکستان آجائیں اور اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھ جانے کے راتے ترک کرتے کیونکہ جگہ تو میں تو جاہاں ہی رہی تھی شو کے فورا آج